بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سامین اور جاب سیکرز آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایج کو کس طرح کلکولیٹ کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ جاب کے لیے جو ہے وہ ایج جو لکھنی ہوتی ہے ایک ڈیٹ او برت ہوتی ہے ایک نیچے لکھا ہوتا ہے عمر کتنی ہے آپ کی لاسٹ ڈیٹ تک آپ کی ایج کتنی ہے سال کتنے سال کے ہو چکے ہیں کتنے دن کے ہو چکے ہیں کتنے ماں کے ہو چکے ہیں یہ بھی ایک جو ہے وہ رو ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنی ایج ل لکھنی ہوتی ہے ایک تو ڈیٹ او برت لکھنی ہوتی ہے ایک ایج لکھنی ہوتی ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ آپ نے اپنی ایج کیسے کلکولیٹ کرنی ہے اگزیکٹ ایج آپ کتنے سال کے ہو چکے ہیں کتنے دن کے ہو چکے ہیں کتنے ماں کے ہو چکے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی ایج جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایج کلکولیٹ کرنے کے لیے آپ سمپلی جو ہے گوگل پہ چ آنے کے بعد آپ گوگل میں لکھیں ایج کلکولیٹر ٹھیک ہے نا جی آپ گوگل کے اوپر لکھیں گے ایج کلکولیٹر تو ویب سائٹ کھل جائے گی سب سے پیج آئے گا آپ کے سامنے سب سے پہلے جو آ رہا ہے کلکولیٹر ٹھیک ہے نا جی ایج کلکولیٹر اسی پہ کلک کر دیں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دیکھیں ایج کلکولیٹر آ گیا ہے آپ نے اس سے آسانی کے ساتھ اپنی ایج جو ہے وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے سال کے ہو چکے ہیں تو اس میں دو رو ہیں ٹھیک ہے کلندر سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ادھر جو ہے وہ کومبو لگے ہوئے ہیں اس سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیٹ او بارت ایج ایڈ ڈیٹ آف جس ڈیٹ تک آپ ملوم کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ایس ایف ایٹ پورٹ سکوٹی فورس کی جواب آئی ہوئی ہے اس میں بھی عمر لکھنا ہے ڈیٹ او بارت پہلے سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اوپر والے فارم سے تو ستمبر فورٹین چلیں اور اگر آپ کی ڈیٹ یہاں مینوالی بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نائنٹین نائنٹی فائیو ٹھیک ہے یہ لکھ دیں تو میں آج کی ڈیٹ تک اس کو معلوم کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم اس کو نیچے کلکولیٹ نیچے والا آپ ڈیٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے کلکولیٹ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ڈیٹ کلکولیٹ کر کے سامنے آپ کے بتا دے گا دیکھیں ایج جو ہے وہ ٹوانٹی فور ڈیرز ہے ٹین مانت زیرو ڈیز کیونکہ فورٹین فورٹین کیونکہ ہم نے فورٹین سے فورٹین تک ملوم کیا تو زیرو ڈیز ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ اور ٹو انڈرڈ نائنٹی ایٹ منت زیرو ڈیز وان تھوزنٹ ٹو انڈرڈ نائنٹی فائیو ٹھیک ہے نائنٹ سیونٹی ڈیز ٹھیک ہے ہور میں بھی منٹ میں بھی سیکنڈ میں بھی اس نے آپ کی ایج جو ہے دیکھیں سالوں میں بتائیے منت میں بتائیے ڈیز میں بتائیے سیکنڈ میں بتائیے سارا معلوم ہے اور یہ اوپر والا جو ہوتا ہے یہ اکثر ہم نے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے چوبیس سال کے ہو چکے ہیں دس مال زیرو ڈیز ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ جو ہے اس اس سے آپ کلکولیٹ کر کے اپنے ір کو فام میں لکھ سکتے ہیں تو اب کا یہ مسئلہ آل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بہترین اور سب سے ایزی ہے ایج کلکولیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا جی تو آپ اس طرح سے اپنی ایج کلکولیٹ کریں اور کلکولیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے اور کلکولیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے نامcü کی ج object میں اکثر یہ کولم ہوتا ہے یہ رو ہوتی ہے ایج کی لکھنے کے لیے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ہے ایج کلکولیٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ اس طرح سے آپ ایج کلکولیٹ کر سکتے ہیں چھوکہ جی ناظرین ابھی اب دیکھ لیتے ہیں مینوالی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایج کو کیسے کلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو مینوالی دیکھتے ہیں کیسے کلکولیٹ کرنا ہے آپ کے سامنے جو ہے اوپر ہم نے مجودہ ڈیٹ لکھ لینی ہے مجودہ تاریخ جس ڈیٹا کا آپ ملوم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے آپ نے ڈیٹا برتھ نیچے لکھنی ہے ساٹھ تیک ہے اس کے بعد سات میں سے تین سو ستانوے نکال نائی ノü ستانوے نیکال نائی آب ویسے cheaper حاصل لیں گے دس میں سے سات گئے تین اوپر ایک حاصل لے لیا تھا ایک بچ گیا ہے یارہ حاصل لیا ہے ادھر سے یارہ میں سے نو گئے دو اس کے بعد ادھر نو بچ گئے اور ادھر ایک میں سے ایک گیا سیفر سیفر آ جائے گی تو یہ آپ کی ایج کلکولیٹ ہو چکی ہے مکمل تیس سال چار ماہ اور چھ دن یہ آپ کی ایج جو ہے وہ مکمل ہم نے کلکولیٹ کر لی ہے اس کے علاوہ اگر ہو سکتے ہیں فیکر جو ہے وہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں تو اس کو آپ کیسے کلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ والا انسا اور یہ والا انسا دونوں تبدیل ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا ہے جی نو اور یہ والا جو ہے چوبیس اب کیسے کلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اب طریقہ کار وہی ہے کہ اوپر آپ نے جو ہے مجودہ ڈیڑھ لکھنی ہے اور ڈیٹ او بارتھ نیچے لکھنی ہے اس کو مائنس کر لینا ہے ٹھیک ہے اب کیسے کریں گے اب ہم نے حاصل لینے ہے ٹھیک ہے ادھر سے جو ہے چوبیس میں سے بیس میں سے چوبیس نہیں جائیں گے تو ہم ادھر سے حاصل لیں گے ادھر چھ ماہ باقی رہ جائیں گے ایک ماہ ادھر آئے گا تو تھارٹی دن بن جائیں گے ٹھیک ہے نا جی ایک ماہ میں کتنے دن ہوتی ہیں تیس تیس دن اور بیس دن پچاس پچاس میں سے یہ نکال لیں چوبیس باقی کتنے بچ گئے چوبیس دن ٹھیک ہے اب آپ کے چوبیس دن ہیں یہ جو چھ ماہ میں سے نو ماہ نہیں نکلیں گے ایک سال ادھر سے جائے گا تو ایک سال میں کتنے ماہ ہوتے ہیں بارہ بارہ اور چھ یہ والے بارہ اور چھ اٹھارہ اٹھارہ میں سے نو گئے نو ماہ ٹھیک ہے ادھر آپ نے بیس کی جگہ پہ انیس رہ گیا ایک سال ادھر چلا گیا دو ہزار انیس رہ گیا اس میں سے یہ آپ نے مائنس کرنا ہے نو میں سے سات گئے دو ایک میں سے نو نہیں جائے گا اصل لیا ہے یارہ میں سے نو گئے ادھر ہم نے اصل لیا تھا دس بن گئے دس میں سے اصل گیا نو میں سے نو گئے سی پر ایک میں سے ایک گئے سی پر تو اس طرح آپ کی عمر بائیس سال نو ماہ اور چھڑیس دن بن گئے تو یہ تھا مکمل مینول طریقہ کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ مینولی ڈیٹ اپنی جو ہے وہ عمر منوم کر سکتے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک ایڈکیٹر ہیلپ لائن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ قائلی سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی اور آپ تک بروقت اچھی اچھی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں شکریہ